اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور ولوگ اس حوالے سے کہ آج ہماری سرجری ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں سرجری اگرہ کرتے ہیں اصل میں یہاں پہ پڑھے گا سسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ سائیکل سین ہوتا ہے ٹھیک ہے سائیکل مطلب روٹیشن ٹائپ ہوتی ہے تو ہماری بہت سائیکل ہو چکی ہیں جیسے کہ جنیٹکس ہو گئی انٹرنل ڈیز ہو گئی اور اس کے علاوہ ہائیجین ہو گئی اور سائیکولاجی ہو گئی تو اب سرجری کی سائیکل دی بائیس دن تو ریکارڈ تو نہیں کر پیا تو بس آج مطلب کچھ آخر دن بچے ہوئے ہیں تو بس سر نے کہا تھا کہ سرجری کرتے ہیں ہم سرجری کریں گے تو نہیں ہمیں سرجری سر دکھائیں گے تو بس ہم سر دیکھیں گے تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھا دیں سرجری سو گائیز ہم ہسپیٹل پہنچ چکے ہیں اور چلتے ہیں اندر تو گائیز پہلے تو ہمارا لیکچر ہوتا ہے اور لیکچر کے بعد ہم جائیں گے سرجری دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی سات سال لے کر جاتے ہیں تو ہمارا ٹیچر ابھی باہر بیٹھا ہوئے کیونکہ ہماری کلاس یہاں پہ تقریباً باہر ہی ہوئی ہے سو گائیز ہم نے سر سے بات چیت کر لیے اور سر نے کہا کہ آپ اندر جائیں اور پیشنٹ وغیرہ چیک کریں تو تب تک میں آتا ہوں سو ہم چلتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف اور وہاں پہ کچھ پیشنٹ کو ہمیں چیک کرنا ہے اور اس کے علاوہ پر سر کو ریپورٹ کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں اندر اندر آپ نے ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ساری جو ہسپیٹل سے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے دوسرے لوگوں بتایا تھا کہ یہ گورنمنٹ ہسپیٹل سے تو یہ بھی گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سپیٹل ہے تو یہ سامنے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم ہمیں تو بولا گیا ہے کہ آپ چینج کر کے آئیں اور سرجری ڈریس لے کر آئیں تو یہاں پہ آپ کو چینج کرنی ہے لیکن ہم ہاسٹل سے ہی چینج کر گیا آتے ہیں تو بس سامنے ہمارے کچھ دوست بھی بیٹھ کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم پیشنس وغیرہ چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر سر کو رپورٹ کرتے ہیں ہماراں اچھی کے لیے ہاتھا ہے بزو 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 اچھی کے لیے ہاتھا ہے جی گائز ہم نے پیشنٹ باگرہ چیک کر لیے اور تقریباً فیمیل تھی تو اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ کر پایا اور یہ بچہ تھا جس کو ایٹریل سیٹرل ڈیفیکٹ تھا جو ایٹریم ہے لیفٹ اور رائٹ ان دونوں کے بیس میں جو ہے ایک ہول تھا تو اس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہوا تھا تو ابھی اس کو لنگس کا تھوڑا شوارہ تھا تو اس کے بعد بس ہم باہر آگئے اور سر نے ہمیں کچھ ٹاپکس دی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے سرجری دیکھنے تو تب تک ہم اپنا ٹاپک ورہا لکھ لیں میرا ٹاپک ہے ٹریٹمنٹ آف این ایروبک انفیکشن تو تب تک ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ ہمارے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ابھی اپنا ٹاپک لکھ رہے ہیں تو بس ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ٹاپک ورہا لکھیں گے اور پھر سر کو دکھائیں گے اور اس کے بعد سرجری میں چلیں گے تو میں لکھ لوں اپنا ٹاپک اور اس کے بعد ملتے ہیں ہم نے اپنا ٹاپک لکھ لیا ہے ہم نے پورا کر لیا ہے تو بھائی تمہارا ٹاپک کون سا تھا میرا تھا بھائی ابڈومین انفیکشن بس تین چار پہ جو سب نے لکھے ہیں تو اب بس تین چار پہ جو سب نے لکھے ہیں تو اب بس تین چار پہ جو سب نے لکھا ہے تو جا رہے ہیں سر کو دینے اور اس کے بعد ہم جائیں گے سرجری پہ انشاءاللہ سرجری پہ دیکھیں گے ہرٹ کی اور اس بندے کو جو ہے وہ آٹریو وینٹریکلر کوئی ایشو ہے تو زیادہ ڈیٹیل ہم سر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے تو اس کے بعد ہم چلیں گے اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے تو ابھی تو ہم بس سر کو یہ جمع کر دیں تو ملتے ہیں اس کے بعد ہم نے سرجری دیکھتی اور یہ آپ کو بھی ہمیں تھوڑی بہت دکھائی کیونکہ زیادہ جو ہے اللہ نہیں تھا اور ہم بس دیکھ رہے تھے کہ کیسے سرجری پہ فرم کر رہے ہیں اور اصل میں یہ تھا کہ جو پیشنٹ گشی تھا وہ اس کے بعد ہمیں میٹرل اسٹینسل تو اس کا جو وال بند ہو گیا تھا تو بس اس کو کھولنے کے لئے سرجری ہو رہی تھی تو سرجری تو ہم نے دیکھ لی اور اب تھوڑی بہت بھوک لگی ہے تو ہم آ چکے ہیں یہاں پہ کھانا کھانے کھانا تو نہیں ہے یہ مطلب ہمارا ایک بریٹ پاسٹ ہے جو کہ ہم ساموسوں سے کرتے ہیں یہ اوزبک ساموسیں ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ تقریباً ہمیں ایک ہزار سو میں پہلے ایک ملتا تھا لیکن اب تین ہزار سو میں ہمیں جو ہے کہ وہ دو ملتے ہیں تو یہ ہے مزبک ساموسوں سے بہت اچھے ہیں کیونکہ ہم ناشتہ وغیرہ ہم کٹھتے رہتے ہیں اور بائیس دنوں کی سائیکل ابھی تو مطلب انیس بیس دنوں میں تو ہم نے انیس بیس دنی ناکتا ہے تو یہ ساموس سے آپ بہت اچھے ہیں اگر آپ اوزبکستان آئیں اور یہ ساموس سے آپ کو کئی نظر آئیں تو آپ خواہ سکتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں تین ہزار سو میں تو سستے یہ ہی بلے گی بلکل کی اوزبکستان بڑا مہنگا گھنٹی ہے تو آپ کو سستی یہ ہی بلے گی نہیں نہیں بھئی سستہ ہے سستہ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیسے کام وغیرہ کریں تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں کام وغیرہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات میں آپ کو بتا دیں کہ یہ بس سے اس بس سے ہم روز جاتے رہتے ہیں اپنی حوصل کیونکہ یہ صرف ایک ہزار سوم لیتی ہے اور اگر آپ ین ڈیکس لیتے ہیں تو ین ڈیکس تکری بنا آپ سے دس سے پندرہ ہزار سوم لیتی ہے اور دماس وہ بھی تین ہزار لیکن یہ بس تقریباً ایک ہزار سوم لیتی ہے اور اس میں ایسی بھی چلتی ہے اور کمپرٹیبل بھی بندہ ہوتا ہے تو بس ہم روز اس میں ہی جاتے ہیں آتے ہیں ان ڈیکس میں تو بس بھائی ہم بیٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں بہت بات کر لی تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد اور گائز یہاں پر یہ چائے ہیں یہ کامپلیمنٹری ہوتی ہے اس کی کوئی چارجز نہیں ہوتی تو اگر یہاں پہ کسی بھی ریشنٹ پہ جائیں تو آپ یہ چاہتی سکتے ہیں فری میں وہ بھی کامپلیمنٹری ہوتی ہے مطلب بھی فری میں ہاں پیسے سے چارج نہیں کرتے ہیں آپ پیسے پی سکتے ہیں ہم نے دو آپ پیسے چھتے ہیں بالکل تو بھائی بس ہم کھاتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں ہمیں نیزی بہت آ رہی ہے جی جی تو کھانا پینا ہو گیا اب ہم اپنی بس میں جا رہے ہیں اور یہ بس میں جا رہی ہے سو گائیز ہم بس بھاگ دے بھاگ دے بیٹھیں گے وہ سموں سے جو بیسے ہیں ہمارے پاس بہت کھلے دے سکے دے بطلب کوئن سے تو وہ نہیں لے رہے گی تو بھاگ بھاگ کے ہمیں بس میں چڑھیں تو بھاگ بھاگ کے ہمیں بس میں چڑھیں ہم ابھی جا رہے ہیں اور آج کا بھلا ہم یہاں پیانڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پھلتے ہیں اور تب تک کے لئے ہمارے پیانے